اسلام علیکم دوستو بینک الفلا کے جاننس انٹرنشپ پروگرام کا آگاز ہو چکا ہے اور ساتھ میں ہی مختلف ٹائپس کی جوپس کی بھی انانسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی مختلف ٹپارٹمنٹ میں تمام پاکستانی میل، فی میل ان انٹرنشپ اور جوپس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی پروونس، کسی بھی صوبے یا کسی بھی شہر سے ہوں آپ اس میں ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں جن میل اور فی میل کے پاس تعلیم گریجوئیشن یا پھر ماسٹر سے وہ ان جوپس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ بتائیں گے کہ آپ نے ان جوپس میں اور ان انٹرنشپ میں کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اور ان کی کیا کیا لوکیشن ہے اور کیا ٹائم ڈوریشن ہے جوپس کا اور انٹرنشپ کا جیسے کہ آپ ایک سٹین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کی افیشل ویب سائٹ پر ہیں اس ویب سائٹ کا لنک انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈیسرپشن میں دے دوں گا اب وہاں اس لنک کو دبانے کے بعد آپ ان کی افیشل ویب سائٹ پر آ جائیں گے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوپ ہے یہ ہے گریجوئیٹ کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے جو تعلیم کالفیکیشن مانگیا آپ کی گریجوئیٹ ویٹ منیمم سی جی پی آف 2.7 ہونے چاہیے آپ کی یونیورسٹی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ اچی سی سے ریکنائز ہونے چاہیے اور انہوں نے ہونے چاہیے کمپیورٹر سائنس میں ہونے چاہیے آپ کی ڈگری سوفٹر انجیرنگ میں ہونے چاہیے یا انفرمیشن ٹکنالوجی میں آپ کی ڈگری ہونے چاہیے یہ جو جوپ آفر کر رہے ہیں ایج رکائرمنٹ جو ہے یہ انہوں نے بتائیے کہ آپ کی ایج جو ہے وہ چھبی سال تک ہونے چاہیے آپ کوئی ایکسپینینس یہ نہیں مانگے فریچ کریجویٹ اپلائے کر سکتے ہیں جو لوکیشن ہے جوپس کی وہ ہے کراچی پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹرنشپ اپورچنیٹی اپلائیڈ پیپل یہ ہمارے پاس انٹرنشپ آ چکی ہے we are committed to building an insulisive environment by providing equal opportunity to everyone bank الفیلہ now offering انٹرنشپ to different people of the community یہ انٹرنشپ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم انٹرنشپ آفر کر رہے ہیں پاکستان میں all hours کے لئے جو لوکیشن ہے وہ all across پاکستان جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا پورے پاکستان میں انٹرنشپ آفر کر رہے ہیں اچھا انٹرنشپ جو ہے انہوں نے کوئی نہیں بتایا ہے آپ کی کیا تعلیم ہونی چاہیے بس یہ آپ کے باس کوئی ایکسپینینس پھلے نہ ہو جو انٹرنشپ کی دوریشن ہے وہ چار سے آٹھ ہفتے ہوگی only shortlist candidate will be contacted مطلب یہ ہے کہ ان کی جو shortlist candidate ہوگے یہ انہیں سے contact کریں گے ٹھیک ہے پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس یہ اگلی job ہے یہ ہے relationship executive job summary ابھی ہم ان کے پڑھ لیتا ہے exploding new prospects and gathering leads of the strolling deposit visiting potential customer of the gathering fresh sales ensure meeting of the assigned deposit mobilization and the ntb target یہ والی job summary ہے ان کی minimum آپ کی جو education ہونے چاہیے وہ graduate ہو آپ مطلب چودہ تعلیم ہو یہ آپ کی باس مطلب بی اے بی اے سی ہو اور وہ بھی مطلب اچی سے اچی سے ریکنائزد ہو مطلب یہ بولنے کہ آپ کی سولہ نہ ہو بھلے آپ کی چودہ ہی تعلیم ہو چودہ بھی جو ہمارے پاس graduate میں آتی ہے اور minimum experience آپ کے پاس ایک سال کا ہونا چاہیے location پی اے پاکستان ہے اس کی ٹھیک ہے پھر آتا ہے associate premier relationship manager اسلامی ٹھیک ہے یہ جو ان کی minimum education ہے وہ ہے graduate with minimum 16 ہونی چاہیے آپ کی تعلیم مطلب یونیورسٹی کی 16 ہونی چاہیے اور اچی سے ریکنائزد ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے minimum experience آپ کے پاس دو سال کا ہونا چاہیے جو اس کی location ہے وہ ہے پی اے پاکستان ہے پھر آتی ہے ہمارے پاس call center officer job ٹھیک ہے آپ کے پاس minimum graduate ہونی چاہیے یہ مطلب آپ کی چودہ ہوں یا سولہ ہوں بس graduate آپ ہونے چاہیے ٹھیک ہے customer service support ہونی چاہیے آپ کی اور آپ کے پاس minimum experience ہے وہ جو آپ کا دو سال کا ہونا چاہیے یہ جو job offer کر رہے ہیں وہ کراچین لاہور میں کر رہے ہیں پھر number last پہ آتا ہے ہمارے پاس associate premier relationship manager یہ ہمارے پاس ایک job ہے جو انہوں نے minimum جو ان کی requirement بتائیے وہ بتائیے کہ graduate with minimum 16 ہونی چاہیے آپ کی HECC سے recognize ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس banking finance کے آپ کے پاس student subject وغیرہ ہونا چاہیے مطلب ٹھیک ہے مطلب BBA کے جو ان کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوگا آپ کے پاس جو experience ہے وہ دو سال کا ہونا چاہیے جو اس کی location ہے وہ پین اے پاکستان ہے جیسے کہ آپ اس کی میں نے all over جو jobs و internships offer کر رہے ہیں میں نے آپ کو اچھے طریقے سے rate کر کے بتا دیئے اجھے صرف اس میں یہ صرف ایک internship offer کر رہے ہیں باقی یہ سارے ان کی jobs ہیں ٹھیک ہے آپ نے simply جیسے ابھی آپ for example internship کے لئے apply کر رہے ہیں کسی کے لئے بھی آپ نے چلے جانا ہے apply now پہ apply now پہ جانے کے بعد جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا already select ہو چکا ہے internship opportunity for a different able applied paper ٹھیک ہے آپ نے اپنا یہاں پہ first name لکھنا ہے last name لکھنا ہے father name جو آپ کا وہ لکھنا ہے آپ نے select gender male or female یا ادھر سے آپ نے وہ لکھ دینا ہے آپ نے وہ لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا select city آپ کونسے city میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے وہ لکھ دینا ہے پھر آپ پہ اپنا چھانکتگار number لکھ دینا ہے وہ بھی اس طریقے سے مطلب آپ کا dash نہیں آنا چاہیے بیچ میں پھر آپ نے یہاں پہ اپنا مکمل address لکھ دینا ہے آپ کونسی country پاکستان سے آپ نے وہ لکھ دینا ہے کونسے صوبے سے پاکستان کے آپ نے وہ یہاں پہ select کر لینا ہے پھر آپ کونسے شہر سے آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے پھر آپ نے اپنے یہاں پہ date of birth لکھ دینا ہے پھر آپ نے اپنا active mobile number یہاں پہ first والا then second آپ نے اپنا active mobile number last مل دینا ہے اسی کے ساتھ آپ نے اپنا active email address یہ تینوں چیزیں note down کلنے it's a humble request آپ نے اپنا active mobile number active phone number active email address تینوں آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کونسی degree level آپ نے وہ یہاں سے select کر لینی ہے آپ کے پاس degree complete or not آپ کے degree complete ہوچ کی یعنی آپ نے وہ یہاں پہ select کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے select degree level آپ کونسی degree level ہے اگر آپ 16 کر رہے ہیں تو آپ نے یہ BE کر رہے ہیں یا BS کر رہے ہیں آپ جو بھی پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے پھر آتا degree specialization آپ کونسی مطلب field میں کر رہے ہیں آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے اور کونسی university سے کرنا آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے کونسی university سے ہو چکی ہے select degree score to final degree آپ کی نکلتی ہے آپ CGP کتنے آپ چار کے چار سال کا اور 8 سمیسٹر آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے پھر آپ نے لکھ دینا degree level کونسی آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا select degree completed or not آپ کی degree مکمل ہو چکی ہے نہیں آپ نے لکھ دینا ہے انٹر degree title اگر آپ نے بی ایس میں دیگری کی ہے بی بی ای کی ہے بی کم کی ایم ایم ایس کی آپ نے یہاں پہ دینا مطلب جس کمپنی میں آپ جاب وغیرہ کر رہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے working since کتنے time سے آپ رہے ہیں وہ بھی آپ پہ تاریخ لکھ دینا ہے disability اگر آپ میں ہے تو اگر نہیں تو نو کر دینا آپ پہ اپنا form submit کر کے آپ کو ایس ایس دی ہے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے apply کر سکتے ہیں it's a humble request ہمارے جو بھی youtube channel پہ latest jobs rates آتی ہیں it's a humble request آپ لازمی جو پہ apply کیجئے شاید کہیں نہ کہیں آپ کا نصیب کھل جائے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہماری next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اگر آپ ہمارے channel پہ نئے ہیں تو it's a humble request channel کو لازمی subscribe کیجئے